بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپنینٹس جی سپنینٹس کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم تینسر انیلیسز کی فائنل ٹرم کی سیریز میں لیکچر نمبر نائنٹی اور نائنٹی ون کو ٹرائے کریں گے کمپلیٹ کریں اس سے پہلے میں دو لیکچر ایٹی ایٹی نائن اور ایٹی سیون کے جو ہیں وہ اپلوڈ کر چکا ہوں فائنل ٹرم کی سیریز میں تو کچھ لیکچر باقی تھے تو اس زیمن میں میں نے یہ دوبارہ سٹارٹ کی ہیں تاکہ آپ کی فائنل ٹرم کی جو سیریز ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو سٹورنٹس میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ کو کانسپٹ پکچر سے اور ریل لائف ایگزیمپل سے کلیر کرویا جائے تاکہ آپ کو وہ اچھے سے ذہنشین ہو جائے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے نارمل کوارڈینیٹس نارمل کوارڈینیٹس میں جانے سے پہلے آپ کو پہلے نارمل اور ٹینجنٹ لائن کا پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں سٹورنٹس جیسا کہ آپ گریجوئٹ کی سٹورنٹس ہیں آپ سب کو یہ معلوم ہوگا ہی لیکن چلیں میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر اس پکچر کی طرح وور کیجئے گا کوئی بھی آبجیکٹ جب کرو میں موو کرتا ہے کرو میں جب وہ موو کرتا ہے تو اس آبجیکٹ کے اگر ہم یہ کرو پہ ایک لائن لیں جو کس کو ایک پائنٹ پہ ٹچ کرے وہ آپ کی ٹینجنٹ کہلاتی ہے جیسے یہ والا جو ہے یہ آپ کا ٹینجنٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کے اس ٹینجنٹ کے جو نائنٹی اینگل پہ لائن ہوتی ہے توورڈز دا سینٹر اس کو ہم نارمل کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے پہ نائنٹی اینگلز بناتی ہیں تو یہ جو کارڈنیٹس ہیں ٹینجنٹ اور نارمل انہیں کو آج ہم ڈسکس کریں گے یہ جو آپ کا کارڈنیٹ ہوگا اس کو ہم نارمل کا نام دیں گے ٹھیک ہے چلیں اس پکچر کی طرف پہلے اور کیجئے گا پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں دوبارہ اس پکچر کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کا یہ نائنٹی اور نائنٹی ون بلکل کلیر ہو جائے گا مزید آپ کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جسٹ آپ کو پکچر سمجھنے کی ضرورت ہے باقی ہے اس کے بعد ہم جسٹ ریڈنگ کریں گے جب آپ پکچر سمجھ جائیں گے تو ریڈنگ آپ کو بہت ایزیلی سمجھا جائے گی تو غور کیجئے گا سپوز یہ ہمارے پاس ایک ویکٹر ہے ہم نے فرض کر لیا ایک اوریجن ہے مارا او ٹھیک ہے اس اوریجن او سے اس پوائنٹ پر جس پوائنٹ پر ہم نے یہ ٹینجنٹ لیا ہے اس پوائنٹ پر آپ دیکھیں ابھی یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے زیرو پوائنٹ ہے تو انیشل پوائنٹ میں آپ کو پتہ ہے کرو جو ہے وہ زیرو ہوگا یعنی آرک لیندھ آپ کی کیا ہوگی زیرو ہوگی یہ بات تو کلیر ہوگی کہ آرک لیندھ کیا ہوگی زیرو ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں سے یہاں تک کا جو ویکٹرز کو ہم نے پی کا نام دے دیا ہے ٹھیک ہے اب اس پی سے اس پی سے ہم باقی ویکٹر کو اخص کریں گے باقی ٹینسرز کو اخص کریں گے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں لیکن پہلے غور کیجئے گا کہ اس پوائنٹ پہ آپ کی آرک لینڈ ریو ہے وہ زیرو ہے اب سپوز یہ اس پوائنٹ سے یہ ہماری لینڈ تھی نا اس پوائنٹ سے اس نے ٹیول کی ہے اس پوائنٹ تک اس کو ہم اے کہہ دیتے ہیں اس کو بی کہہ دیتے ہیں جب آبجکٹ بی پہ آتا ہے تو اوویسلی یہاں پر یہ آپ کی ایک آرک لینڈ بنے گی ٹھیک ہے یہ جو آرک لینڈ بن رہی ہے نا اس کو ہم نام دیتے ہیں ایکس کوارڈینٹ یعنی ایکس کوارڈینٹ میں ایک لینڈ بن رہی ہے اب اس ایکس کوارڈینٹ اور یہ جو پی ہے ان دونوں کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو اس کو ہم YI کا نام دیتے ہیں چلیں یہ XI کر لیتے ہیں یہ ہم ویکٹر PI کر لیتے ہیں ان دونوں کا جو پرادکٹ ہے نا اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں YI اس YI کو ہم کوزائی ریکٹینگلر کوارڈینٹ کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو کوزائی ریکٹینگلر کوارڈینٹ ہے یہی آپ کا ڈی سائٹ کرے گا کہ آپ کا جو کرب ہے جو ڈیزک ہے ریمانین ہے یا پھر نارمل ہے نارمل ہے تو تین طرح کی ہوتے ہیں وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھ آگئی اس ڈسٹنس کو ہم ایس کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پھر یہ وائی آئی کیا ہوگا پی آئی پرادک کس کا ڈسٹنس ایس کا اتنی بات کلیر ہوگی اب اگر آپ گھر کریں یہاں پر آرک لیندھ زیرو ہے تو وائی آئی بھی آپ کا کیا ہو جائے گا زیرو آجے گا یعنی یہاں پر آپ کا انیشل پوائنٹ میں کیا بولتے ہیں میٹرکس میٹرکس کے انورس آپ کی کریسٹو فیل سیمبل سارے کے سارے کیا ہوں گے زیرو ہوں گی کلیر ہو گیا یعنی جب انیشل پوائنٹ جہاں پر آپ کی آرک لیندھ جو ہے وہ زیرو ہے تو یہاں پر سارے کے سارے کیا ہوں گے زیرو ہوں گے تو اس لائن پر جو کے پاس کر رہی ہے پی پہ جو ڈیسک اگر تو اس لائن پہ اگر آپ کے کوارڈنیٹ آپ نارمل لیں گے تو وہ آپ کے جو ڈیسک کوارڈنیٹ کہلائیں گے ٹھیک ہے جی کلیر ہو گیا اور باقی اگر کسی کرو پہ ہو تو وہ رموانین کرو کارڈنیٹ نارمل کارڈنیٹ کہلائیں گے میرا خیال ہے ابھی آپ کو پکچر بلکل کلیر ہو گئی ہے اس میں کوئی شکش شبہ نہیں ہے اگر یہ پکچر کلیر ہے تو آپ کے یہ دونوں کے دونوں جو لیکچر ہیں نا انٹیو نانٹی ون کے لئے رہو گئے اب میں جسٹ اس کی ریڈی کرنے لگوں دیکھئے گا اچھا ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دوں یہ جو پی ہے نا اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پارشل پوائنٹ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یعنی یہ ٹوٹل تو آپ کا پی آئی ہے سپوز اس کو ہم پی وان کہہ سکتے ہیں پی ٹو پی ٹری پی فور سمجھا گئی تو اس کو ہم اس طرح دیوائیڈ کر سکتے ہیں پارشلی چھوٹے چھوٹے سب انٹرول میں اس کو دیوائیڈ کر سکتے ہیں اسی طرح ایک زائی کو بھی چھوٹے چھوٹے انٹرول میں دیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ تو بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے ٹھیک ہے جو میں نے بولا ہے کہ کوزائی ریکٹینگلر کوائڈنٹ جو ہیں وہ آپ پاسیبل ہے کہ وہ آپ ڈرائیو کر سکے ٹھیک ہے تو اسی سے ہم پھر کیا کر سکتے ہیں باقی ایڈنٹیز جو ہیں وہ اخص کرتے ہیں دیکھئے گا let o denote the arbitrary point ان کو ابھی میں تھوڑا delete کر دیتا ہوں بعد میں ان کو ہم لے لیں گے ٹھیک ہے یہ ضرور تو نہیں ہے let o denote the arbitrary point of rn and p i the arbitrary unit vector at o p i آپ کا کیا ہو گیا unit vector p i ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب consider the differential equation for judasic تو judasic جو ہے اگر 0 ہے اس کی آپ کو بتایا یہ differential equation ہے judasic کی along with the initial condition initial condition یعنی s کیا ہوگا آپ کا 0 ہوگا تو اس صورت میں یہ آپ کا کس کے برابر آئے گا p i کے برابر آئے گا simple ٹھیک ہے یعنی اگر judasic equation ہم لے لیں تو یہاں پر s 0 ہے تو آپ کا simple جو coordinate یہاں پوائنٹ آئے گا آپ کا p i آئے گا ٹھیک ہے 0 پہ آپ کا کہہ گا p i آئے گا اوکے اچھا تو یعنی unique solution ملے گا آپ کو p i پہ for each point p in some neighborhood of o یعنی o جو ہے اس کے کسی بھی neighborhood پہ آپ جیسے میں نے یہ لی ہوئے ہیں p 1, p 2 یعنی p i کی value کہہ گی unique آئے گی تمام کے تمام پہ p i کی value کہہ گی unique آئے گی ٹھیک ہے تو x i is equal to x i s ar judasic passes through p یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے جی according to the for each p in never define the coordinate of p i s تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا cosi coordinate جو ہیں وہ پھر کس طرح اس کو ہم denote کر سکتے ہیں y i is equal to s p i clear ہو گیا where s is the distance along the judasic from zero to p ٹھیک ہے the number it is member y i are called to y i کے جو member ہوں گے وہ کون کون سے ہوں گے normal coordinates judasic coordinate zero پہ میں نے آپ کو بتایا تھا judasic coordinate ہوں گے اور اگر ہم normal کی طرف چلے جائیں تو normal coordinate ہوں گے اور اگر کسی curve پہ کچھ distance ہوگا تو آپ کے کیا ہوں گے remanion coordinate کہلائیں گے ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کا 90 clear ہو گیا آگے ہم 91 کی طرف آتے ہیں thiori mj add the origin of remanion coordinate system all میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو matrix ہیں ij yk پہ partial matrix inverse جو ہیں اور یہ آپ کے gamma first first crystal symbol اور second crystal symbol سارے کیا ہوں گے zero ہوں گے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے ہی ٹھیک ہے prove کرنا ہے تو آپ prove اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ایسا چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس آپ نے یاد رکھنے prove آپ دیکھ لی جگہ easy ہے ٹھیک ہے جی یعنی سارے کے سارے judasic بھی zero ہیں آپ کے crystal symbol بھی کیا ہیں zero ہیں first اور second جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے second ہے جی prove بیانکی first identity is equal to zero using normal coordinates اب یہ ہم نے بتانا ہے کہ یہ بھی بیانکی جو ہے وہ بھی identity identity zero کی equal ہے اس کو ہم نے prove کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ہمیں پتا ہے کہ ان کے فارمولے پتے ہیں first star والے کے ijkl ikl jk ijk یہ آپ نے پیچھے پڑے گا میں ڈیٹیل نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے ان کے فارمولے میں نے پڑے میں ہیں اس کا فارمولہ یہ ہے ٹھیک ہے تو ijkl اس میں cut کے cancel cancels load کر کے جو ہے وہ یہ بچ جائے گا at origin of remaining coordinates اس کی یہ value آ جائے گی اسی طرح third کی value یہ آ جائے گی یعنی یہ تینوں کی value آ جائیں گی ان سب کو جب ہم add کریں گے تو یہ zero کی equal آ جائے گا تو یہ first identity تھی تو second identity proof bank کی second identity اس کو بھی ہم نے prove کرنا ہے ٹھیک ہے تو ان کے بعد جسٹ آپ نے فارمولے لکھ دینے ہیں یہ فارمولے آگئے ان کے فارمولے آپ کو یاد کرنے پڑیں گے میں پہلے لیکچرز میں ان کو یاد کرنے کے tricks بھی بتا چکا ہوں طریقہ بھی بتا چکا ہوں تو اگر میں یہاں پر بتانا شروع کریں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لئے آپ کو اگر یہ چاہیئے تو وہ official video آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جسٹ ان کے فارمولے لے کے یہاں پر آپ نے put down کر دینے تو یہ آپ کی zero آ جائے گی hopefully students آپ کو اس کی سمجھائی ہوگی اگر کوئی point آپ کو نہیں سمجھاتا کہیں سے آپ کو نہیں پتا چلتا یہ example میں اتنا انجوٹیلس لی نہیں گیا کہ لیکچرز لمبا ہو جائے گا یہ آپ سے آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں جسٹ فارمولے ہیں اور کچھ نہیں ہیں جسٹ آپ کو concept دینا تھا وہ میں نے picture سے آپ کو سمجھا دیا ہے سو جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو بروقت ہر ویڈیو مل سکے thank you